بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سے ایک دم کرسپی اور کرنچی سے چکن چیز فنگرز کی ریسپی اس کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہو آپ اس کو ایز ایوننگ سنیک بنا سکتے ہو یا پھر بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار لگتے ہیں تو پھر ٹرائے ضرور کیجئے گا اس آسان سی اور مزیدار سی ریسپی کو تو پھر چلیے جھٹ پڑ سی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک پین رکھا ہوا ہے میں نے گیس پر اس میں میں ایک ٹیبل سپون کی جتنا آئل ایٹ کر رہی ہوں اور آئل کے گرم ہوتے ہی ہم اس میں آدھا ٹی سپون ادرک اور لیسن کی پیسٹ آئٹ کریں گے تو لو فلیم پر اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے سٹر کر لیجیے تاکہ ادرک اور لیسن کا جو کچھا فلیور ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک منٹ کے لیے اس کو آئل میں فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں چکن آئٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک کپ بوائل کیا ہوا پھر شرد کیا ہوا چکن لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں کچھ ویجیٹیبلز آئٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے آدھا کپ بوائل سویٹ کونز اور آدھا کیپسکم لیا ہے اس کو باریک باریک چاپ کر لیا ہے اور اب چکن کو اور ویجیٹیبلز کو ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر سٹر کرتے ہوئے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے تو بہت زیادہ بھی ان ویجیٹیبلز کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا ہم ان کو سوفٹ کریں گے اور چکن تو آلریڈی پکا ہوا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے آئٹ کریں گے تو آدھا ٹی سپون یا ٹیسٹ کے اقارڈنگ نمک اٹھ کر لیجئے آدھا ٹی سپون چیلی فلیکس نمک اور میچے آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ اٹھ کیجئے گا آدھا ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر آدھا ٹی سپون اوڑیانو یا پھر مکسٹ ہب سیزننگ جو آتی ہے وہ اٹھ کر لیجئے ایک ٹی سپون یہاں پر میں نے وینیگر اٹھ کیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی اس میں ڈاک سویا ساوس ایٹ کر لیجئے اور ایک ٹی سپون اس میں ہارٹ ساوس ایٹ کر لیجئے یا پھر آپ چلی ساوس یا پھر چلی گالک ساوس بھی ڈال سکتے ہو اب ان سارے مسالوں کو سارے چیزوں کو اچھی طرح سے ملا دیجئے مکس کر دیجئے تو گیس کی فلیم کو لو ہی رکھیے گا اور لو فلیم پر ان تمام چیزوں کو مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیجئے اور یہاں پر آپ اپنی پسند کا دوسرا ویجیٹیبل بھی ایٹ کر سکتے ہو میں نے گرین کیپسکم ایٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس دوسرے والے کلرز میں اویلیبل ہو تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہو اب یہاں پر میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کی جتنا مایونیز اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس کو بھی ڈال کر اچھی طرح سے ملا دیجئے لو فلیم پر اور یہاں پر آپ چاہو تو ٹومیٹو کیچپ بھی ایٹ کر سکتے ہو اور ڈال کر اچھی طرح سے ملا دیجئے مکس کر دیجئے اور اس کے بعد گیس کی فلیم کو آف کر کے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا ہو جانے دیجئے اور یہاں پر دیکھیں چکن کا یہ جو مکس ہے وہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں میں تقریباً ایک کپ کی جتنا چیز ایٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے موزریلا چیز کا استعمال کیا ہے آپ اپنی پسند کے حساب سے چیدر چیز یا پھر پروسس چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہو اب چیز کو بھی ہم اچھی طرح سے ملا دیں گے اور یہاں پر چیز کی کانٹیٹی بھی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ رکھ سکتے ہو اب دیکھیں یہاں پر میں نے چیز کو اچھی طرح سے ملا دیا ہے تو اس کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پر یہاں پر میں نے وائٹ بریڈ کے سلائسز لیے ہے تو سب سے پہلے ہم ان بریڈ کے کناروں کو اس طرح سے کٹ کر کے الگ کر دیں گے اور ان کارنرز کا ہم بریڈ کرمز بنا کر تیار کریں گے اس کا استعمال ہم آگے ریسیپی میں کریں گے تو اس طرح سے سارے کارنرز کو ہم گرائن کر کے بریڈ کرمز بنا کر رکھ لیں گے اب یہ جو بریڈ کا سلائس جس کے ہم نے کارنرز کٹ کیے ہے اس کو ہم ایک بیلن کی مدد سے رول کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فلیٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک پتلی سی شیٹ بن کر تیار ہو جائے گی دیکھیں اس طرح سے اور یہ جو چکن کا مکس ہے اس کا ہم ایک سے دو ٹیبل سپون لے کر اس طرح سے بریڈ کے سینٹر میں رکھیں گے اور اس طرح سے اس کو ارینج کر لیجئے تو اس کو ایک کارنر پر اس طرح سے ارینج کر لیجئے اور اس کے بعد ہم بریڈ کا ایک کارنر اٹھا کر اس کو تھوڑا سا ٹائٹلی فول کرتے ہوئے رول کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور یہاں اس کے دوسرے کارنر پر ہم اس کو سیل کرنے کے لیے پانی لگائیں گے تو آپ چاہو تو میدر اور پانی کی گھول کو بھی لگا کر اس کو سیل کر سکتے ہو دیکھیں اس طرح سے اب اس کو اچھی طرح سے سیل کر دیں گے تو تھوڑا سا اس کو پریس کرتے ہوئے سیل کر دیجئے اور اگر اس کے کارنر پر بریڈ کھل رہی ہے تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا پانی لگا کر اس کو اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے سیل کر دیجئے اب یہاں پر دیکھیں دونوں کارنر کو ہم پانی کے بول میں اس طرح سے ڈپ کریں گے کر دیجئے اس کے دونوں کی ناروں کو بند کر دیجئے اور اسی طرح سے ہمارے پاس ایک چکن چیز فنگر بن کر تیار ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو تیار کر لیا ہے تو اس کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پر اور اسی طرح سے ہم سارے ہی بنا کر تیار کر لیں گے اور جتنی سٹفنگ ہم نے بنائی تھی اس میں ہمارے تقریباً دس سے بارہ چکن چیز فنگر بن کر تیار ہوئے ہیں تو اب چلیے چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف تو اب ہم اس کو کوٹ کرنے کے لیے اس کو پہلے انڈے کے گھول میں ڈپ کریں گے تو یہاں پر میں نے سمپلی انڈے کو اچھی طرح سے فینٹ لیا ہے اور انڈے کے اس مکس میں اس کو ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے تو اس کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے اچھی طرح سے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیجئے اور بریڈ کے جو دونوں کنارے ہیں جہاں پر ہم نے بریڈ کو پانی لگا کر پنچ کیا تھا وہاں سے بریٹ کھلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس سائٹ پر بھی اچھی طرح سے اس کو بریٹ کرمز میں کوٹ کر لیجئے گا اب دیکھیں یہاں پر میں نے ایک اچھی طرح سے تیار کر لیا ہے تو اسی طرح سے ہم سارے ہی کوٹ کر کے رکھ لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو انڈے کے مکس میں ڈپ کرنا ہے اچھی طرح سے اور آپ چاہو تو یہاں پر انڈے کی بجائے کون فلور کی سلری جو آتی ہے اس میں بھی اس کو ڈپ کر سکتے ہو تو کون فلور میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو سمپلی مکس کر لیجئے اور اس کی سلری بنا کر تیار کر لیجئے اور پھر اس کو بریٹ کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ کر لیجئے اور اگر آپ اس کو بہت زیادہ کرنچی اور کرسپی بنانا چاہتے ہو تو پھر آپ اس کی ڈبل کوٹنگ کیجئے گا لیکن یہاں پر میں سنگل کوٹنگ ہی کر رہی ہوں اب یہاں پر دیکھیں میں نے سارے ہی بنا کر تیار کر لیے ہیں اور اس طرح سے بنا کر کے آپ اس کو ڈیپ فریزر میں دو سے تین ہفتوں کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہو اور جب بھی آپ کا من کرے تو ان کو نکال کر گرمہ گرم فرائے کیجئے اور انجوائے کیجئے تو بھی چلیے اس کو ہم فرائے کر لیتے تو یہاں پر ایک پین میں میں نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور گرمہ گرم آئل میں ہم اس کو ڈال دیں گے تو ایک بار میں جتنے آرہے ہیں اتنے ہی ڈال لیے گا پین کو اوورکراؤڈ مت کیجئے گا تو یہاں پر میں چار سے پانچ ڈال رہی ہوں اور ڈال کر کے ہم اس کو میڈیم فلیم پر اس طرح سے فرائے ہونے دیں گے کچھ دیر کے لیے اور کچھ دیر کے بعد ہی آپ دیکھو گے کہ اس میں ہلکا سا کلر آنے لگا ہے یہ ہلکے سے براؤن ہونے لگے ہے تو ان کی سائیڈوں کو چینج کر لیں گے اور ان کو الٹتے پلٹتے ہوئے ہم اسی طرح سے لو ٹو میڈیم فلیم پر فرائے کر لیں گے تو بہت زیادہ بھی ان کو فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف براؤن کو کرسپی اور کرنچی کرنا ہے اور ان پر بہت اچھا سا گولڈن براؤن کلر لانا ہے اب دیکھیں یہاں پر جیسے جیسے یہ فرائے ہوتے جا رہے ہیں تو ہم ان کو نکال کر پلٹ میں رکھتے جائیں گے تو میڈیم گرم آئل میں ہی آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اگر آئل زیادہ تھنڈا ہوا تو یہ بریٹ جو ہے وہ بہت سارا آئل ایبزورپ کر لے گی تو اسی طرح سے آپ اس کو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے فرائے کر لیجئے اور اگر آئل بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے تو گیس کی فلیم کو لوگ کر لیجئے گا اور اسی طرح سے دیکھیں میں نے چار سے پانچ فرائے کر لیے ہیں اور باقی کے سارے بھی میں اسی طرح سے فرائے کر لوں گی اور اسی کے ساتھ ہمارے بہت ہی مزیدار سے کرسپی اور کرنچی سے اور بہت ہی زیادہ یمی چکن چیز فنگرز بن کر تیار ہے جس کو کہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہو آپ اس کو ایز ایوننگ سنیک بنائیے یا پھر بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دیجئے یا پھر شام کی چائے کے ساتھ ان کو گرمہ گرم بنا کر انجوائے کیجئے اور آپ اس کو کسی بھی دعوت یا پھر پارٹیز وغیرہ کے لیے بنا سکتے ہو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہو ٹومیٹو کیچپ یا پھر مایونیز کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہو تو پھر بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا کرسپی اور کرنچی سا سنیک آپ نے اگر گھر پر بنا کر تیار کرنا ہو تو اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ